اور پانچویں چیز جس طرح نبی کا پیار ضروری ہے اس طرح ان کے بچوں کا پیار بھی ضروری ہے اور سنیں اس پیار امام فقد الدین راضی رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں پانچ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو نبی کا حکم ہے وہی آل نبی کا حکم ہے جو حکم کی ویلیو نبی کے لیے ہے وہی ویلیو آل نبی کے لیے پانچ چیزیں سمات کریں چونکہ محرم شریف کا مہینہ ہے یہ اہل بیعت کے تذکرے کا مہینہ ہے امام فقد الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا پہلی چیز پہلی چیز جو نبی کے لیے جیسا حکم ہے ایسی آل نبی کے لیے ہے اس کا نام ہے درود شریف درود شریف شعبہ اکرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو کٹا ہوا درود آدھا درود مت پڑھا کرو تو شعبہ نے ارس کی مسلہ تو تبھر یا رسول اللہ آدھا درود پاک کیا ہے تو سرکار نے فرمایا تقولونا اللہم سلی علیہ وآلہ وسلم سکونا قولو اللہم سلی علیہ وآلہ وسلم وآلہ آل محمد اوکمہ کال علیہ السلام سرکار نے فرمایا جب تم درود پڑھتے ہونا تو تم کہتے ہو اللہم سلی علیہ وآلہ وسلم اوکمہ سلی علیہ وآلہ آل محمد یعنی وہ درود جو آدھا درود ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نامکمل ہے تو میں جو کہہ رہے ہیں آپ درود شریف اس میں جو نبی کا حکم ہے وہی آل نبی پہ ہے یعنی نبی پہ بھی درود آل نبی پہ بھی درود اس کے بعد سلام سلام قرآن کی ایک آیت ہے اللہ پاغ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامُ عَلَى الْيَاسِين وَسَلَامُ عَلَى الْيَاسِين اس کا بظاہر ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ الیاسین پر سلام ہو الیاسین پر سلام ہو لیکن مفسرین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں وَسَلَامُ عَلَى الْيَاسِين سے مراد چونکہ میرے اور آپ کے نبی کا لقب ہے یاسین کیا ہے یاسین میرے اور آپ کے نبی کا نام لقب ہے یاسین تو قرآن کہتا ہے وَسَلَامُ عَلَى الْيَاسِين تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جو لفظ آئے نا الیاسین اس کا مطلب ہے یاسین کی اولاد پر سلام ہو یعنی نبی کی مہر نبی کا ایک لقب ہے یاسین یاسین کی اولاد پر سلام ہو درود میں بھی جو نبی کا حکم وہی اولاد کا حکم سلام میں بھی دوسری چیز جو نبی کے لئے حکم تحریمِ صدقہ یعنی نبی پہ بھی صدقہ حرام ہے اور آلِ نبی پہ بھی صدقہ حرام ہے تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز سب سے سپیشل ہے توجہ کرنا امام فقر الدین راضی فرماتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِیبُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنكُمُ الرِّصَّ اَحْلَنْ بَئِ وَيُتَّهِرَكُمْ تَتْحِيرًا اللہ پاک فرمائے اللہ تو یہ چاہتا ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اہلِ بیعت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے ہر قسم کی گندگی کو نجاست کو دور رکھے یعنی امام فقر الدین راضی کہتا ہے اس میں بھی جو نبی کا حکم ہے وہی آلِ نبی کا حکم ہے جو نبی کا حکم وہی آلِ نبی کا حکم یعنی جو نبی کی تعارض وہی اس کی اولاد کی تعارض جان